ہیلو دوستوں آج کے اس بیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ بی فارما کوس کرنے کے بعد کیا کیا بن سکتے ہیں آپ کس کس فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں اور جس فیلڈ میں آپ کام کریں گے اس فیلڈ کی سہلیہ کتنی ہوگی تو انہی سب باتوں کے بارے میں آج کے اس بیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے ابھی بی فارما کوس میں ایڈمیسیل لیا ہوا ہوگا تو جیسا کہ آپ لوگوں کا بی فارما کوس چار سال کا ہوتا ہے ایسے کریئر اپراؤچنیٹیز ہیں جن کو آپ چون سکتے ہیں جن میں رہ کے آپ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بی فارما کوس کرنے کے بعد آپ اس میں کیا کیا بنتے ہیں آپ جان لیجئے کہ اگر آپ بی فارما کوس کر رہے ہیں تو بی فارما کوس کرنے کے بعد جو اس میں مین جوب ہوتا ہے اور ڈرگ انسپیکٹر کا ہی ہوتا ہے آدھکتر اسٹوڈنٹ جو بی فارماکوز کر رہے ہیں وہ ڈرگ اسپیکٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر آپ بھی بی فارماکوز کر رہے ہیں تو بی فارماکوز کرنے کے بعد آپ چاہے تو ڈرگ اسپیکٹر بن سکتے ہیں یہ تو بات ہوئی پہلے کی بات اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے نمبر کے جوب کے بارے میں تو دوسرے نمبر پہ آپ جوبز ان گورنمنٹ ہاسپیٹل مطلب گورنمنٹ ہاسپیٹل میں آپ جوب کر سکتے ہیں اگر آپ نے بی فارماکوز اچھے سے کیا ہوا ہے تو آپ گورنمنٹ ہاسپیٹل میں جوب کر سکتے ہیں نمبر تین جوبز ان پرائیویٹ ہاسپیٹل اگر آپ کو گورنمنٹ ہاسپیٹل میں جوب نہیں لگتی ہے یا پھر اگر آپ گورنمنٹ ہاسپیٹل میں جوب نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہے تو پرائیویٹ ہاسپیٹل میں بھی جوب کر سکتے ہیں پرائیویٹ ہاسپیٹل میں بھی آپ کے پاس کئی ایسے چانسز ہوتے ہیں بی فارماکوز کرنے کے بعد جس کے تھوڑ آپ پرائیبیٹ ہاؤسپیٹل میں جا کے اپنا جاپ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ جاپ پا سکتے ہیں نمبر فور جاپس ان پرائیبیٹ فارمسیوٹیکل کمپنیز آپ فارمسیوٹیکل کمپنیز میں بھی جاپ کر سکتے ہیں ابھی تک تو میں نے آپ کو ہاؤسپیٹل میں جاپ کرنے کے لیے بتایا ہوا تھا لیکن آپ چاہے تو کسی کمپنی میں بھی جاپ کر سکتے ہیں نمبر فائف اسٹیبلیس سیلف فارمسیوٹیکل کمپنی آپ چاہے تو اپنا خود کا ایک فارمسیوٹیکل کمپنی بھی کھول سکتے ہیں کمپنی سے میرے مطلب ہے کہ آپ چاہے تو اسٹارٹ اپ کر سکتے ہیں جیسے لوگ انجینئرین کوس کرنے کے بعد بیٹے کوس کرنے کے بعد اسٹارٹ اپ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ بی فارما کوس کرنے کے بعد اپنا خود کا کمپنی بنا سکتے ہیں اپنی خود کی کمپنی اوپن کر سکتے ہیں خیر یہ تو بہت آگے کی چیز ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں نمبر سکس ایلیزیبل فار لائسنس فار میٹکل اسٹور بی فارما کوس کرنے کے بعد آپ کو ایک لائسنس مل جاتا ہے جس کے ثروہ آپ چاہے تو میٹکل اسٹور اوپن کر سکتے ہیں میٹکل اسٹور اوپن کرنے کے بعد وہاں پہ آپ دوائیں بیش سکتے ہیں تو یہ سبھی چیزیں آپ بی فارما کوس کرنے کے بعد کر سکتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سبھی چیزوں کو کرنے کے دوران آپ کو اس میں کتنی سیلی ملتی ہے مطلب جس جوب میں آپ جائیں گے چاہے آپ ہسپیٹل میں جوب کرنے جائیں چاہے آپ کمپنی میں جوب کرنے جائیں یا پھر آپ ڈرگ اسپیکٹر بن جائیں تو ان سبھی چیزوں میں آپ کو کتنی روپے کی سیلی لگتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈرگ اسپیکٹر کے بارے میں اگر آپ ڈرگ اسپیکٹر بن جاتے ہیں تو اس کا جو اسٹارٹنگ سیلی ہوتا ہے وہ پچاس ہزار پر منت سے اسٹارٹ ہوتا ہے وہیں پہ اگر آپ کسی گورنمنٹ ہسپیٹل میں جوب کرتے ہیں تو اس میں جوب کی سیلی ہوگی وہ بیس ہزار روپے سے لے کے پچاس ہزار روپے پر منت کی ہو سکتی ہے وہیں پہ اگر آپ کسی پرائیویٹ ہسپیٹل میں جوب کرتے ہیں تو اس کی جو سیلی ہوگی وہ پندرہ ہزار روپے سے لے کے بیس ہزار روپے پر منت کی ہو سکتی ہے سرواتی میں جیسے جیسے اس میں بھی آپ ایکسپیرینس لیتے رہیں گے اس میں آپ پرانے ہوتے جائیں گے اس میں آپ کو نالج ملتا جائے گا اسی حساب سے اس میں بھی آپ کی سیلی بڑھتی جائے گی تو اس حساب سے آپ الگ الگ کمپنی میں یا پھر الگ الگ ہسپیٹل میں جوب کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کے اسی حساب سے سیلی ہو سکتی ہے اس میں آپ کو اتنے روپے کی جوب لگ سکتی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں بی فارما کوست کرنے کے بعد آپ کون کون سے پی جی کوست کر سکتے ہیں تو بی فارما کوست کرنے کے بعد آپ چاہے تو ایم فارما کوست کر سکتے ہیں جس کا فل فارم ہوتا ہے ماشٹر آف فارمیسی اس کو کرنے کے بعد آپ کسی یونیورسٹی میں یا پھر کسی کالج میں پڑھا سکتے ہیں پروفیسر بن سکتے ہیں یا تو پھر آپ چاہے تو ایم ایس فارما کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہے تو ایم بی اے کر سکتے ہیں ایم بی اے ان فارمیسی فارمیسی کے تھرو آپ ایم بی اے کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہے تو بی فارما کوس کرنے کے بعد جی پی ای ٹی کا ایک جام دے سکتے ہیں تو یہی کچھ ایسے کیریئر اپروچیونٹیج ہیں جن میں آپ جا سکتے ہیں بی فارما کوس کرنے کے بعد